سلواتکہ علیہ وعلا و بہی ویازی سعاد وفیقل سعاد من ساتھ الہل ونہار ولی وافزا وقاعدا ونحصرا ودلیلا وانا آتا تسکنہو ورزکاتا ونوطمتے او فیہا تبیلا یا رب محمد وعلا محمد صلی اللہ محمد وعلا محمد واجل فرج علی محمد واجل فرج علی محمد واجل فرج علی محمد یا رب تجھے محمد کی نبوہت کا واسطہ یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ یا رب تجھے ملکہ عالمین سین کی اسمت کا واسطہ سارے سہبان شیئر سنی دوستہ باب آمینہ کو جس پاک امام حجت خدا دا جشن پاک منا رہے ہیں اسے دہی نزول ہے تے اسے ہی پاک امام دی رہی ہے تاہی ایسا بسم اللہ اس پاک امام دی رہی ہے تاہی تے آمین اس واسطے بار بار التجا کر دا کھڑا چونکہ بارویں دا فرمان تلاوت کرے نا بارویں دا فرمان دا جڑھا مومن ملائی میڈی دعا دی مستجابی کی تے آمین خیسی حجت خدا فرمان دن میں مہدی دا نزول ہو سی او ملائی بے شک دنیا تو ٹور ویسی میں مہدی او دی قبر تے آکے اکسا ہن نزول ہو گئی اٹھ زیارت کر لے میں مہدی کڑے این لجپال مدینہ علی سی میں مہدی دا نزول ہو گئی تیری قبر تے آیا کھڑا اٹھ زیارت کر لے بہت بڑے واسطے ہیں یا رب تجھے محمد کی نبوہد کا واسطہ آمین خیس آرے یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ یا رب تجھے ملک عالمین کی اسمت کا واسطہ یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ یا رب تجھے مظلومِ کربلا کی شہادت کا واسطہ سڑھے بارویں خادی مادیدہ جلد نزول فربا جڑے بیمار ہو میرے قریم اللہ بیمار سجاد دست کے شفاہ آتا فرما یہ جشن ہے حجت خدا دا انجلی علیہ وارش فرشت جنت تقسیم رہی آمین اکھے جڑے بے گناہ قیدی ہیں رضا دے بابی دی چوڑا سال دے قید دست کے مالک رہائی اتا فرما پیر سردار خورم شاہ سا بادشاہ جتنے ہر نمازی کھڑے نے بیٹھے نے سردار پیر خورم عباد شاہ بادشاہ مالک انہوں اساں غلامہ اور نوکرن آڑاباد شاہد فرما اور جتنے نمازیہ نے جس رنگی ڈیوڈی دی تھی مالک قبول فرما میرے پیرانوں مالک پترنا رشتے دارنا آل سنگت ساتھ نڑاباد شاہد فرما جتنے نمازیہ آئے بیٹھے نے بلند کی تھی بیٹھے نے مالک سیڑ ملیقت العرب دائی سلام تخرج کی تے دست کے نسارے دی توفیقہ دے اضافہ تا فرما درود بڑھو دعا مستجاب ہو جائے جی جی پڑھو پڑھو درود پاک سب دو پہلے ایجشن پاک والی الاسر امام نمازی پیچھیں کھلو تے نے میں تو نہایتی مختصر ٹائم میں جیشن پاک تلاوت کرنا ہے مربانی اگر کرو تو ایجشن پاک تشریف لائے ہو آجو بسم اللہ بسم اللہ آجو بہت بڑی فضیلت حیط وارڈی گروہ نیت تندہ کر کے آوے بابا جی جس امام دے جیشن نام پورا سال ہوئی ڈیوٹی لے دینے کہ فلانی نمازی نے فلانی نمازی نے میرے دادے دے ذکر کی ٹیم آنا ہے بھیکوئی بار میں ڈیوٹی لائیے تو اسی آتے گئے ہو پیچھاں سجی خبہ مربانی کرو جیگر جیلے کھڑے دے سامنے آجو تو این نوازش نہایتی مختصر چاہمیں بارجی میں ذکر پاک تلاوت کرنا چاہم نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اے حیدری پوچھا بولو سارے نمازی بات جمعات مل کے بولو اے حیدری آخری نماز نہیں مل کے بولو اے حیدری یا علی علیہ السلام انہوں نے حکم بڑے دیرنے پھر کاشف شاہ بادشاہ حکم دے گئے نے میرے سردار بیٹھے نے میں بزرگو سب تو پہلے اس بندے دا حکم پورا کرےنا اڑتوارڈی تے میری خدمت کی تے حاضر ہوئے بھئی سونڈا لے دا حکم ہے مالک ان ورشیں دے رنگ لانے وہ پورا کردیاں پہلے سب تو پہلے میرے بادشاہ دے نزول تو ہم مبارک ہوئے اے جنت برے لکھا مبارکا جنت برے ہمہ ہولے صدا جنت نصیب ہولے آباد و شادروں مالک کہدہ موت آج نہ کرن سب تو پہلے میرے بادشاہ تشریف کے نو سن کہیں میں آل محمد حجد خدا دی ذات درود بڑھو نا سر مل کے اللہ ہمہ دیکھو جڑے لوگ کالا کپڑا نہیں برداشت کریں دے جدہ بارمہ آسی جڑے لوگ کالا کپڑا برداشت نہیں کریں دے جدہ بارمہ آسی سب تو پہلے خانہ کعبے تے آکے علم پاک نصب کرسی اپنے دادے اب آسدہ مالک کہدہ موت آج نہ کرن مولا فرمہ دن میں منتقم ہوں کعبے پہ علم لگاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ توڑی نسلہ سلامتران بلکل چار سدری بھینڈ براہ نے ترس کیتا ہے ہونی ایک جاتے تلاوت کیتین دیت پہ پڑھتا جو سفر کر رہا ہے مولا فرمہ دن میں منتقم ہوں پھر کاشف شاہ بادشاہ مولا فرمہ دن ہے جس پاک امام دی ریعت ہے مولا فرمہ دن ہے کہ میں منتقم ہوں کعبے پہ علم لگاؤں گا دادا علی تھا آیا اندر میں چھت پہ آؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی میں بسوئی لکھ رہا ہے یہ معرفت ہے یہ نمازی ہے دی پچھا بولو سارے مل کے ختم قرآن تا سوابے آخری بتے تھے سارے حد بلن کروا ہے دری میں منتقم ہوں جی بسوئی لکھ رہا کعبے پہ علم لگاؤں گا دادا علی تھا آیا کعبے اندر میں چھت پہ آؤں گا مولا فرمہ دن اکبار و قاسم دادا حسین کا ہوگا کیساس بتلا جی بسوئی لکھ رہا زاکری دنیا کوئی نمیں ایسے لفظ بھی تو ہوں دیں بسوئی لکھ رہا آباد و شادروں اکبار و قاسم دادا حسین کا ہوگا کیساس مولا فرمہ دن نہیں نہیں پہلے میں دادی کے دشمن جہنم پہنچاؤں گا خر ولا دا بدلہ انصاف ہو سی لیکن پہلے میں دادی بتول دے جتنے دشمن شیعہ سنے دوستو مولا فرمہ دن پہلے جہنم پہنچاؤں گا اس واسطے میرے بادشادی ذات سارے نمازی درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم سلی اللہ مولا اب نزول کیجئے قرآن کی طرح جی بسوئی اللہ زیادہ دیر نہیں بیسے نہایتی مختصر ٹائم میں ذکر پاک تلاوت کریں مولا اب نزول کیجئے قرآن کی طرح حکومت فر سے ہو کل ایمان کی طرح مولا اب نزول کیجئے قرآن کی طرح حکومت فر سے ہو کل ایمان کی طرح مولا فرمہ میں فرمہ رہا ہے میرے مولا توڑی ریعت جو ہے مولا تیری دید کو آنکھیں ترس گئیں کیوں ہم سے چھپ کر بیٹھے ہو رحمان کی طرح جی بسوئلہ جی بسوئلہ کیوں ہم سے چھپ کر بیٹھے ہو رحمان کی طرح جی بسوئلہ کریں یہ تو ہاڑی کھا تیری شہر بیٹھے نہیں جی بسوئلہ کریں جی بسوئلہ کریں سارے نوازی درودے پاک بڑھو ملکے اللہم جی بڑھو بڑھو درودے پاک سارے نوازی ملکے بزرگو بیٹھے ہیں سارے ملکے ایک کو کھول دے تھوڑا جی آواز بلند کرو بس توڑا حکم پڑھا کریں چاہے آواز بللہ من شیدان ایک کو تھوڑا جی کھولو ڈبلے ایک کو مرمانی بسم اللہ سارے نوازی ملکے ایک کو ملکے بسوئلہ کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم Ensinnah ہے آخری کرن امامت دی بھائی بیٹھے نے مظلوم دازہ کرے دینا گیا بیسان کوئی نہ میں کلام لکھے نے میرا دل بڑھن گیا تو حالی کی دی جو میں بسم اللہ گرام عباد و شاد رہو سر چوشیہ سنی دوست اب آپ میں سطر تلاوت گرام پینا ہے آخری کرن امامت دی آئی نرجس سیند جھولی تطہیر آئی نرجس سیند جھولی چان اسکری دے اکھ کھو ہمیں صدقے ہماری آرے سبحان اللہ سچے بولو سارے باج مات بلکے بولو تو جی میں بلکے بلکے بسم اللہ مالکر شندرانگرام جی میں دوبارہ تلاوت کرنا جوں جی میں بسم اللہ گرام آخری کرن امامت دی آئی نرجس سیند جھولی تطہیر نوری سیند جھولی جی میں بسم اللہ گرام آئی نرجس سیند جھولی سباک نے چایا ہولی ڈیلی یزت عیسیٰ آگیا ہے ہن سنن مہدی دیبو سبحان اللہ جیڑا چوتھے سمانتے بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہڈے ساڈے آرے ہیں اے دری جی میں بسم اللہ گرام جی ساتھ ساتھ بسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے سمانتے شہر بیٹھنے بھائی تو ہڈی کیا باتے بابا جان پتر ہے تو آڈا آباد بادشاہ بسم اللہ گرام سردار چلو آؤ پیارے بھائی میں ازتالے بھائی یہ جشن ہے جنت ہے میرا روح ہی نہیں ہے کہ میں اوبال کرا لیکن میرا دل بن گیا پہلے بھائی دا حکم پورا کرنے ہیں میرے بھائی دا حکم ہے کہ ناتھ باگتلاوت ضرور کرائے جی بسم اللہ موسم بھی جشن منا رہا ہے دیکھو یہ شبنم کی رمجم ہے موسم بھی جشن منا رہا ہے جی بسم اللہ جی سردار اچھا جی بسم اللہ مرشد میرا دل بن گیا ہے چلو آؤ سارے میرنل بھائی جمعات جھوم کے تلاوت کرائے بھائی جو بھائی جو حوازی دیو جب میں اکنات تلاوت جی حکم تو سے دیتا ہے مالک تین مرشن دیر انگلان بولو جو سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ چلو آؤ اتنا مولائی نام ہووے مدینہ زندگی دی شام ہووے آئے آئے سبحان اللہ اتنا مولائی نام ہووے مدینہ زندگی دی شام ہووے مرن دوے لا جدامی آوے نبی دہوں ٹھانتے نام ہووے سبحان اللہ سارے تلاوت باج بات کرائے اے دری جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرائے جی بسم اللہ کرائے ایک ری بولو چا سبحان اللہ سارے باج مد منت تلاوت کرائے سلالہ علی گیا سارے تلاوت کرائے یا رسول اللہ سارے تلاوت کرائے وَسَلَّ مَلَاکَ يَا عَبِي بَاللَّا سُلَا عَلَيْكَ يَا سواحر اللہ ملائکہ ترس دینے درودر پاکی پہ بسم اللہ انجنی سارے جون کے مل کے تلاوت کرو سن اللہ عَلَيْكَ يَا جیڑے بھائی ازدہ لے بیٹھے ہو بسم اللہ سبحان اللہ ایک جشانے جیتے چودہ تشریف کے ناؤ دے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو آؤ جیڑے میرے پیارے گئی دوسرہ حکم دیتا ہے توڑی مالک کی ڈیوٹی قبول فرمال وی تلاوت کردہ وی تلاوت کردہ اے کالی کبلی والے اے تیرا نکوئی سانی جلے وے تیرے نوران جی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ اے کری بولو سبحان اللہ جم کے بولو سبحان اللہ بابا جی بولو سبحان اللہ سارے جی زدگی انہیں آخری بندہ دیں بولو حیدری جی بسم اللہ میرے شیرت ناک پاکتا تلاوت کردہ میرے سردار اے نمیان جو رب نے دنوں اے محبوب اے بڑا آیا ہے اے جاندہ سڑکے پہنو اے دیدار اے کر آیا ہے اے محبوب اے جلوے تلا بکاری جلوے دے جی ساتھ ساتھ بسم اللہ چونکہ حکم دیتا ہے پھر کاشیف شاہد کی ساکھیں سید ہوتے پورا کردہ پیار انہیں گرے نصار جھوم کے بولو سبحان اللہ اے بزرگ بشارت علی پتردہ بخت ویکھیں میری دعا ہی سیدن دی جتی ہیں چاہیے جیڑا میں شیر تلاوت کردہ پیار شیر سوری دوستو اگلا اگلا شیر اسا درود پاک آئی تلاوت کیتا ہے اس جاتے جاتے اور بھی مخلوق ہیں جیڑی محمد وعالے محمدی ذاتے درود پڑھ دی بولو سبحان اللہ گناہ معافہ دنے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ مل کے بولو حیدری یہ بسم اللہ یہ کڑی مخلوق ہیں اے بڑھ درود رہنے اے سورا جیتے جلدہ دار نوری میں کڑے ترہ اے کردے نرل کے سارے رب آپ بھی یہ کردہ تری یہ ناد خانی جلوے ترے سبحان اللہ مالک انہوں کہہ دا الہی امین الہی امین جس ست بسم اللہ ایک شیر کسیدہ دا پڑھ لے دی کسیدہ میں اس سیندی شانی تلاوت کرنا چانا یہ بھی خسین دی بھی موسنا ہے حیاء حیاء علی دی علی دی دی شانی کسیدہ دشیر تلاوت کرنا ملتا نہ تھا کوئی بھی سہارا یزید کو شیر ایک ہی جب پڑھ دیا ملتا نہ تھا زندگی ہو بھی ملتا نہ تھا ملتا نہ تھا کوئی بھی سہارا یزید کو آلیانِ اس طرح اجارا یزید کو سبحار اللہ ہمیں صدقی ہوں ہنجلیہ علیہ و توفہ ہے ایک سید نے دیتا کوئی دن دکھیں ملتا نہ تھا کوئی بھی سہارا یزید کو آلیانِ اس طرح اجارا یزید کو ایک خاتون تھی جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لئے خطبوں کی ذلف کار سے مارا یزید کو کوئی شیر نہیں کوئی سالی نہیں یا فرد اولہ پہلی سطر ہی نہیں میں پہلا جیڑا لفظ پڑھ دا پہا منو زندگی جتنا پیار آئے یہ جشن ہے تولوی نہ ہو جاوے جیڑا پہلے میں ایک سید نے توفہ دیتا ہے تو توفہ ہی دیندہ پہا اغنو محمد دی پاک ماد دی ذات مل کے درود بڑھو اللہم پیودہ سایہ دی ہے دردی پیودہ سایہ پیودہ سایہ ایک نفذ بڑھو آس ہے پیودہ سایہ دی ہے دردی سیٹنگ کو ہو جانتی ہے تو لفظ بھی کھائے جیڑا میں تو پتر ہاں دوڑی دردی جیو دے آیا انجلی آ لے ہو تو دعا دی کھاتے رہا مل کے بولو ہی دردی پیودہ سایہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد اکرہ پیودہ سایہ دی ہی دردی اس تو بڑا لفظ میں بھی سالچ نہیں چھوڑے آ پیودہ سایہ دی ہے دردی سبحان اللہ رب منو آیا دی ہے دردی سبحان اللہ پیودہ سایہ دی ہے دردی سبحان اللہ پیودہ سایہ دی ہے دردی میرے بیٹھے ہیں میرے بزرگ پرسی ہیں دے پیودہ سایہ دی ہے دردی سبحان اللہ سبحان اللہ پیودہ سایہ دی ہے دردی میرے بادشاہ پیودہ سایہ دی ہے دردی دی ہے دردی دی ہے دردی شام پہنچ گے دشمن دے گر شام پہنچ گے دشمن دے گئے علم لبایاتی ہے دردی ہمیں صدقے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقی ہوتے یار ملکے ملکے آخری مقلہ آئے دری جی میں بسم اللہ کرنا جی میں دوبارہ تلاوت کرنا جی میں بسم اللہ پیودہ سایہ دی ہے دردی سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے کتے لفت لا جوائے ہنجلییے تے میں پتر اتوارڈا جی بسم اللہ گرہ شیعہ سنیوں والکلہ غرہ درمتہ دے نزول فرمانے شام پہنچ گے دوشمال دے گر شام پہنچ گے دوشمال دے گر علم اللہ آدھی ہے دردی سبحان اللہ جی میں بسم اللہ کرا بزرگ بشارت و خیان جس لفظ واسطے میرے بسم اللہ کرا میرے بزرگ دعا پہ کریں دیں جس لفظ واسطے میں قصیدد آغاز کیتا ہے ہنجلی آلے ہوں چاچو ہمائیوں میرے بزرگو پیر سعید بادشاہ کشف شاہ بادشاہ سار میں کافی کسیر توں میں لوگاں دے نام جائنا لیکن حت بدی خڑوتا لفظ دی قیمت میں دعا دے چھڑائے فضول گل کھڑا نہیں کی تھی اپاک رسول دا میمبر ہے اج ایک لفظ پڑھنا چاہنا دعا کرائے پیارے بھائی مالک توڑے مہمان پیودہ سایا دی سبحان اللہ لفظ سنیں پتردشیر سنیں سید ابھی پہلی دنی لفظ سنیں ملکہ بولو ہے حیدری پیودہ سایا دی حیدر دی حیدر دی حیدر وانگو دردہ غازی حیدر وانگو دردہ غازی ملکہ بولو ہے حیدر دوبارہ جی میں پڑھنا دوبارہ شرف جی دوبارہ پڑھیں ساتھ ساتھ بسم اللہ جی میں بسم اللہ کریں لفظ پیکھنا لکھ سلام آباد و شاد رہو تو سنیو پہ پیودہ سایا دی حیدر 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 دی تو سنیو پہ حیدر دی حیدر دی حیدر وانگو دردہ غازی حیدر وانگو دردہ غازی دردہ غازی حیدر دی 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 حیدر یا علیہ حیدر وانگوں تردہ غازی حیدر وانگوں تردہ غازی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدر وانگوں تردہ غازی ترن سکھایا دی ہے دردی چلو آؤ میرے دل بڑھ گیا ایڈا سونا جنت برہمہ ہو لہے کہ میں قصیدہ جناب رو جنگ خیبر دا سونا ہوں خیبر دا جشنہ جنگ خیبر پیارے بھائی بسم اللہ سردار آگے نہیں پیر شاہ بادشاہ سردار مالک الملک اللہ میرے پیران دی زندگی دراز فرمان اور یاد رکھو میں ار جاتے یاد رہنا ایک کوئی خانوانہ جب پاچھدرڑکا ایمار سجدہ خبیسی جتنے آئیں ایسی تو سارے کمیاں سردار صرف سید میں سچی بات ہے مر جیسی ساری جازہ سی یہ سارے کمیاں اگر اس سید من لہن پہ یہ سارے نو کرنے تو اتنی بڑی گلے چلو آؤ میں سردار کسیدہ میں جنگ خیبر دے زمن آرے جی ضرور جب اس پلک رہا ان تالی دین جنگ ہوندی رہی نبی دے جرنیل میدان چھویں دے رہے لڑ دے رہے تے جسم تے خراش تک نہ آئی توجہ ہوئے نا شیف سارے دوستو ملکے والا حیدری جیسی سارے دے رہے بات ہے نبی دے جرنیل نردر شیف سارے دوستو جسم تے خراش تک نہ آئی بسا ڈیگر دا ویلہ پیر تیر شاہ باب شاہ ڈیگر دا ویلہ آخری کسیدہ جا پڑھ دا تھا تھوڑے مہربانی کر آئے پر نوکر نو دعا کر آئے ڈیگر دا ویلہ جنگ خیبر دیگر دا ویلہ کہنات دے رسول فرمایا کل میں علم مرد نو دے سا کل میں جیب اس ملکے رہا کل میں علم مرد نو دے سا یاد رکھو او میرے صحابیوں جان اثاروں یاد رکھا جیڑ ہے بندے میرے براہ آلی دی آمد دیتلا میں محمد مصطفیٰ نو پہلے آکے لیتی میں محمد جنت دی بشارت دے سا توجہ ہوئے جیب میں محمد ہے جنت دی اُبال کرتا پہ جلدی کرتا میں جنت دی بشارت دے سا او رات نجرللہ بڑی اوکھی گزاری توجہ ہوئے نا بس چلیس منڈین چڑھایا ہے کہیں سڑیوں ڈٹھا ہے کہیں کھبیوں ڈٹھا ہے جناب سلمان محمدی اسمان دی طرف ڈٹھا ہے یہ کوئی عام سلمان نہیں جی بسم اللہ کرتا جی بسم اللہ کرتا آبادشد نہیں باجمات بولو حیدریم جناب سلمان محمدی پاک سنین شریف ہے نانا سڑے دے نا تے امان دے دسویں درجے تے فیضہ ہے جناب سلمان محمدی توجہ ہوئے نا اور جیتنا کسیدہ میں پڑھنا ہے میرے بادشاہ زوار بسم اللہ کرتا جیتنا کسیدہ میں تلاوت کرنا ہے ہر ایک ایک لفظ جناب سلمان محمدی دی زبانی آخری کسیدہ پڑھتا ہے جی بسم اللہ کرتا آبادوں شہادروں جناب سلمان صاحب پہ اسمان ایک بزرگ آئی سوچن دو پہلے بولے دی توجہ ہوئے نا انہوں میں سوچن دو پہلے بولے دی تکریب آگے دا ہے سلمان اسی سجیوں کسیدہ پڑھتا سجیوں کھبیوں پڑھتا ہے تُو اسمان دی تب سانت جنت دی غرض ہے جنت دی بشارہ تو لنی ہے کہنا پہ سلمان صاحب پہ ماندے کے پر ہوئے سوچن دو پہلے بولے نا ہے میں تر راندہ ہی جنتے چاہاں آئے ہاں جیڑی پاک سینڈ جیڑی پاک سینڈ دی پاک دیلی اس تے آکے داڑی نالبو ہری ڈے وے اے میں تر راندہ ہی جنتے چاہاں وہ تے اسمان دی ترف جناب سلمان صاحب پہ ماند چنک دیکھے آتے نا ہے تے انہوں منہ نہیں کیتا ہے تیرے متدساڑے منر دم میں آرہے مقام آرہے اے عرشد وست سیدن جی تو دل کرے آجاں اے عرشد وست سیدن جی تو دل کرے آجاں جی بسم اللہ کرا اے وہ پانچ ساتھ بندے آن جناب سلمان صاحب پہ ماند چنک دیکھے آیاں اوہ وہی نا بڑائی مانت نو اپنے بادشاہتے تو بجو اے نا اے گری سارے بیرے بزرے گئے بڑائی مانت نو اپنے بادشاہتے اونوے لے جناب سلمان صاحب پہ ماند اے بیندے ہوئے بندیاں دے پاسے میرے بادشاہ سردار ہے بندے بیندے ہوئے اے انہوں نے بندیاں دے پاسے آجاں رکھ بانجو جناب سلمان دیکھے فرمائے دن علی مولا جب آئیں گے ماری ہی ڈالیں گے سبحال اللہ سبحال اللہ جب اسول سبحال اللہ جب اسول اکنا جب اسول جناب سلمان محمد دیکھے فرمائے دن علی مولا جب آئیں گے ماری ہی ڈالیں گے علی مولا جب آئیں گے مار ہی ڈالیں گے علی مولا جب ایک حیبر ہے کہ جانگے ہیں سجیوں خبروں میں لکھنا جانگے سے بندے نوں نیچی اوھروں کے مہنہ یا کھڑ نہ پہنگا ہے توجہ ہے نا مل جب اللہ حیدری علی مولا جب آئے جنب السلمان محمد ہی فرما رہے ہیں سبحان اللہ علی مولا جب آئیں گے بسم اللہ علی مولا جب آئیں گے مار ہی ڈالیں گے دیکھ لینا دیکھ لینا امام جو جہاں اس مرحب کو مزا ایسا چکھائیں گے مار ہی ڈالیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سارے مل کے تلاوت کرو مل کے سارے مل کے اے درین یا علی یا علی شیستن دوست باب بسم اللہ دیکھ لینا امام دو جہاں اس مرحب کو مزا ایسا چکھائیں گے مار ہی ڈالیں گے جب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بات جنب السلمان لفظ ہے علامہ جلال الدین سیوتی دا سنید تو بہت بڑا علامہ ہے جب علی کی سواری خیبر میں آئی نبی کے صحابہ علی کی سواری کو چوم رہے تھے سبحان اللہ بولو جو سبحان اللہ بچنا محagne میرے ماں جل دے دے اللہ کی جان یہ میرا خیال ہے تھر تھرائے در تے اللہ کی جان ہے میرا خیال ہے جنب سلمان محمدی فرما رہے تھر آئے در تے آج ہے ہار سے آج حرصی کو حید اللہ والے ہاتھوں سے اٹھائیں گے اڑائیں گے ماری ہی ڈالیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں بسم اللہ جی میں پڑھتا دفاع جی بسم اللہ سارے تلاوت کرو ختم پراندہ سواب اے دری جی بسم اللہ سارے تلاوت کرو ختم پراندہ دوبارہ شعر پڑھئیے جی جی میں بسم اللہ جی میں پڑھتا دیں جی بسم اللہ تو سڑیو پہ جنب سلمان محمدی تہر شاہ بادشاہ تو جیتے ہوئی ہو وہ پترنوں دعا کر دے ہو جی شعر بادشاہ میں پڑھتا پہ آن میرے بادشاہ سردار ہے جنب سلمان محمدی انہوں نے لوگ کے پاسے دیکھے فرمیدن ایسا جلال ہے بچنا محال ہے پھرتی ہے موت ڈرتے ایسا جلال ہے بادشاہ دہ چہرہ دیکھو اگلی گا اللہ کی چال ہے میرا قیال ہے تھر تھرائے درتے اللہ کی چال ہے جنب سلمان محمدی فرمارے آج ہار سے آج ہار سے کو ہینے اللہ والے ہاتھوں سے اٹھائیں گے اڑائیں گے مار ہی ڈالیں گے تھوڑی جی کو دے تھوڑی جی کو بچی کی مالک بسترکھیں ایک بندے نو بابا جان ہے ایک بندے نو تقدیر گانا بدھا چونکہ جشن ہے ملنگ بیٹھے نے وہ اپنے زندہ پتر نو کفن پوا کے پیاں خیزو علی کھل جنازہ پڑھے نے بسم اللہ اپنے زندہ پتر نو کفن پوا آگے ساتھ بندے ائی چاہی ہوں دن جنازہ اوٹھے جناب سلمان صاحبی ماندہ پا رہے ائی تے نبیہ دا مشکل کشا علی تخت دے جلوہ فگن ہے توجہ نہیں آتا اللہ اب زبی جناب سلمان محمدی دے زبانی پیر تہر شاہ بادشاہ دعا کے رہے توڑے بوہ دا غلام ہاں توجہ نہیں دے حسین اوٹھے جناب سلمان محمدی اوٹھے جناب سلمان محمدی دے کے فرمیدن اے ہونو مر گیا ہے چلو آو وہ ایک اور بندہ قریب آگے دکتا ہے سلمان اے تا پچھتا تے ایدہ پیو کےڑا ہے جناب سلمان محمدی دے کے فرم دا ہے پیو ہو وہ ساتھ ہے علی تشک کرنا جی میں بسم اللہ گرہ تو سجی ہو پہ شیئے سمیدو استاداب جی میں جو کھڑے آئین جناب سلمان محمدی دے کے فرمیدن مالک مکان ہے بجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو مالک مکان ہے بجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو اللہ کی شان ہے نا تے قرآن ہے جاہلو بات سمجھو اللہ کی شان ہے نا تے قرآن ہے جاہلو بات سمجھو نا پڑھانا نا پڑھانا جنازہ مرتضہ سے جندا کا جنازہ جو جو پڑھائیں گے مار ہی ڈالیں گے اے جشن ہے سبح اے دری نہیں سارے بات جماتے تھوں مل کے سارے نمازی مل کے اے دری سبح جنازہ جو پڑھائیں گے مار ہی ڈالیں گے چلو آؤ جی جی دمالی ضرور دمالی بھی پڑھ دیں مولا باستہ ایک شیر پڑھ دیں مولا باستی شان پڑھ دیں ایک شیر دمال دا پڑھیں ایک شیر دمال دا جی جی ضرور بادشاک پتے ہیں اے اے میں ایک شیر میرے سردار بادشاہ میں ایک شیر مولا عباس او میں تمام شروع کردہ پہ ایک شیر مولا عباس دا تھوڑے دادے مولا عباس دا پڑھدہ پہ آئے ایک بیٹھے نہیں ریم جمتے رک گئی جی بس پہ لگ رہا شبلم دی ریم جمتے رک گئی ہے بارشتے گستے ایک شیر ہی پڑھ دے جی بس پہ لگ رہا مل کے مولا حیدری جی بھی سنا آباد و شادرو حیدر جلی لگے ہیں تو غازی علی لگے دیکھ گلہ اکھی کر لی حیدر جلی لگے ہیں تو غازی علی لگے اس ایک کی بھی صورت ایک نہ رہی حیدر جلی لگے ہیں تو غازی علی لگے اس ایک میں آکھا ہے بے ان کو اس گنجائش بنے آئے بے کاؤکی گل پہ گردہ حیدر جلی لگے ہیں تو غازی علی لگے اس ایک کی بھی صورت ایک نہ رہی غازی میں علی کو علی ہی دکھائی دے حیدر کو آئینے کی ضرورت نہ رہی جی بس جی بس ہے دعا ہے جی بسو لگے سے آب آدھا شہدر آب آدھا شہدر آب آدھا شہدر آب آدھا شہدر مالک کہدہ موت potem سنوو نجف دی мам joined اکوشیہ غزیدیہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوشیاں غازی دیا کچھ ہو گئے نحب دار سوڑا انجھ لگتائے آیا ہے در حیدر جیوار کچھیاں غازی دیا ہمیں صدقے اللہ یہ سبحان اللہ یہ بسی اللہ کر رہا خوشیاں غازی دیا کچھ ہو گئے نحب دار سوڑا انجھ لگتائے آیا ہے در حیدر جیوار کچھیاں غازی دیا کچھ ہو گئے نحب دار سوڑا کچھ ہو گئے نوبدار سوڑا آیا حیدر دو جیوار خوشیاں گالی دیا آیا تیر منی دالا لے اگنا بیری اسے تک رالے خوشیاں گالی دیا صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ جی میں بسم اللہ گرہ بکل فرما جی میں دوبارہ تلاوت کروں جی بسم اللہ گرہ خوشیاں گزیدیاں خوش ہو گئے نوبدار سوڑا ایک شیر چونکہ ایک شیر دی جیزت مگی آئی انہوں نے ولایا تھا میرے دل بانگی اگلا ہیک شیر پڑی ہے چونکہ سید نے گنیز دے بیٹے ہیں حق نہیں بندا پیارے بھائی ارتا لے اب آدو شاد لو چار شبان دیڈی گرے لے علی نے علی نو چایا ہے حیدر نے حیدر نو چایا ہے حیدر کرار نے غیر فرار نو چایا ہے آئے آئے چار شبان دیڈی بادشاہ نے اب آس نو چایا ہے جم جم کے مسکرہ گڑے کے فرما نخوشیاں گزیدیاں خوش ہو گئے نوبدار سوڑا مولا دیکھ کے کیا فرمایا علی بادشاہ عیدر دو جوار کچیاں گالی دیاں امار یا حب نار مستگلنگر دا دم مستگلنگر دم مستگلنگر دم مستگلنگر اگر میں پردہ پہاں مربانی کرا ہے کلندر پاک دے غلام نوکر ہو مربانی کرو پچھو میں پردہ کھڑا ہاں لیکن آؤ کلوز کرو بیٹا میں بسولہ کرا میں غلام مہدوڑت کھڑا ہاں کلندر پاک دے سیون تی نگری دی زیارت کر رہا ہے جائے میلے کلندر پاک سندھی درتی ترتی تشریف گھن گئن شیعہ سنی دوست اب آپ کھڑے ہونا میں ایک لفظ پڑھ دا پہ میرے بات چاہا گئیں تیر شاہ بادشاہ سردار جائے میلے کلندر پاک سندھی درتی ترتی تشریف گھن گئیں اور سیلسنری سوال کر کے دیکھ کے انہوں نے حق کلندر سچ کلندر حق کلندر اے کلندر تو بھی سچا تیرا تیادہ علی بھی سچا لیکن مہربانی کر کلندری کی جائے میلی آہم پہلے کلندر پاک سندھلوں گھد پسدے کے پرمزر میں کلندر پاک بڑیاں ماہر کمرچ رہ گائی پاکی علی شکسہ بھائی ہے دردہ طائق خوشتی بھوں گہ جات جلی تینوں کی میرا جر زمین سبھنگرڈا ہی کو ہے دنکھار مست کلندر دا دمست کلندر دا دمست کلندر دا موسیقی میرے بادشاہ گینے سردار بسم اللہ میرے بادشاہ گینے میرے بادشاہ گینے موسیقی موسیقی موسیقی